السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی في قرآن المجید بل کرخان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استتاع ایلیہ سبیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحج المبرور لیس لہو جزاء اللہ الجنہ صدق اللہ لغی مزد سامین و سامیات اللہ رب العالمین حج کے بارے میں سورہ علی امران کے آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استتاع ایلیہ سبیلا کہ اللہ تعالی کے لئے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہیں اسی بارے میں نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے متفقن علیہ روایت ہے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہو جزاء ان علی الجنہ کہ حج مبرور کی جو جزاء اور بدلہ ہے وہ جنت ہی ہے جنت کے سوال کچھ نہیں ہے تو میرے عزیز ساتھیوں دوستو فرس طفال ہمیں ہم اپنے مختصر لیکچر کو دو حصوں میں دیوائیڈ کریں گے ایک حصہ ہوگا ان مسلمان بھائیوں کے لئے کہ جو حج کی طاقت رکھتے ہیں اور اس پر ہم نے حج کی فرطیت کے دلائل بیان کرنے ہیں اور دوسرا وہ حصہ کہ جس میں ہم بات کریں گے ان مسلمانوں کے لئے کہ جو ابھی فی الحال حج کے لئے طاقت نہیں رکھتے کسی شریع عذر کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے تو آئیے پہلے ہم اس مخصر بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جس میں مسلمان طاقت نہیں رکھتے حج کرنے کی کوئی بھی عذر ہے ان کا شریع عذر طاقت نہیں رکھتے مالی استعاد کی حوالے سے نہیں کسی اور حوالے سے تو اس میں ہم بات یہ کریں گے کہ ہم سب مسلمانوں کو جو حجاج کرام ہے یا جو غیر حجاج کرام ہے ان کو عشرہ دلحجہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندابہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے سورة الفجر کے اندر رشاد فرمایا وَلْفَجْرِ وَلَيَا لِنْعَشَقِ کہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ان دس راتوں کی تفسیر تفسیر تبری کے اندر اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں سی سنت کے ساتھ کہ ان دس راتوں سے مراد اشرہ ذو الحجہ کے دس راتیں اور یہ جو مہینہ ہے بابرکت اشرہ ذو الحجہ کا اسلامی بارمہ مہینہ اس کی اہمیت کا ہم اندازہ اس آیت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے اور دوسرا ہم اس طرح سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دس راتیں ہیں یہ دس راتیں پورے کے پورے سال کے اندر ماں سوائے رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں کے سب سے افضل ترین راتیں یعنی تاک راتوں کے ہٹ کر جو باقی جتنے بھی سال کے ایام ہیں یا راتیں ہیں وہ سب سے بہترین دن اور راتیں اس اشرے ذو الحجہ کی اور اس پر جو دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل کہ اشرہ ذو الحجہ کو ہی یہ اہمیت حاصل کیوں ہے رمضان کے پہلے اشرے کو دوسرے اشرے کو کیوں حاصل نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ وہ واحد اشرہ ہے یہ وہ واحد دس دن ہیں ذو الحجہ کے جس کے اندر اسلام کے تمام تر بنیادی ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں نماز بھی ادا کی جاتی ہے جن میں روزے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے نو عارفہ کے دن اللہ کے وسلم رہا ہے کہ جس نے نو عارفہ کا روزہ رکھا یوم عارفہ کا روزہ رکھا اس کے سابقہ سال کے سارے گناہ ختم اور آنے والے سال کے بھی گناہ اس کے ختم ہو جائیں یعنی دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ صرف ایک دن کا روزہ نمازیں بھی ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد روزہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے زکاة جو ہے وہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے جو ہے اس کا بھی ایک جو ہے وہ خرش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے لیے گویا کہ زکاة جو ہے وہ صدقات و خیرات کے جو طریقے سے مال نکال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راستے لیے اس کے بعد چوتھا جو رکن ہے حج تو حج بھی این ایام میں جو ہے وہ شامل ہے گویا کہ اسلام کے جو بنیادی چار ارکان ہیں شہدہ تین سے ہٹ کر وہ چاروں کی چار ارکان نماز روزہ زکاة اور حج ان دس دنوں میں اکٹے ہو جاتے ہیں جس بنا پر ان دس دنوں کو اور ان دس داتوں کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے سبا پورے سال کے دنوں پر فضیلت اور منقبت اور جو ہے وہ عظمت اور اہمیت حاصل ہے تو میرے بھائیو جو مسلمان طاقت نہ رکھ پائیں مال استاد کی وجہ سے حج کی وہ اپنے ان دس دنوں کو غنیمت جانے اور خوب ان میں نمازوں کا احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں صدقات و خیرات کا احتمام کریں اور لوزوں کا احتمام کریں اور دیگر جتنے بھی وہ حقوق اللہ حقوق العباد ہے ان کو بھی جو ہے ان کا خیال رکھیں اب آئیے میرے بھائیو حج کر حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علی امران کے اندر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف جو ہے طاقت رکھتے ہیں حج کی وہ اللہ کے گھر کی حج کا جو ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاہت فرمایا کہ جو حج مبروح ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة البقرات کے آئیت نمبر ایک سو اکشانوے میں رشاہت فرمایا کہ لوگوں اللہ اللہ کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو اتمو جو سیگہ ہے یہ امر کا سیگہ ہے حکم دیا جا رہا ہے آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو صاحبِ اس عطاعت ہیں وہ حج کریں اسی طرح حج کو بنیادی اہمیت یہ بھی حاصل ہے صحیح حدیث کے اندر کہ یہ بنیادی رکن ہے اسلام کا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیاد اسلام علیہ خم سے اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادتین کا اقرار کرنا نماز روزہ زقاعت اور پانچمہ حج ہے اور ایک روایت کے اندر چوتھا رکن اسلام کا حج قرار دیا گئے گویا کہ ان پانچوں ارکان میں ایک رکن اسلام کا حج بھی ہے حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیثِ باغ میں موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان کے بارے میں جو عاقل ہے بالگ ہے صاحبِ اسطعت ہے اس پر حج فرض ہے اللہ کی حجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج تحقیق اللہ تعالی نے تم پر حج کو فرض قرار دیا فحجو لہذا تم سب حج ادا کرو یعنی جو مسلمان صاحبِ اسطعت ہیں عاقل ہیں بالگ ہیں ان پر حج قرآن کی روشنی میں بھی فرض ہے اور احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں بھی فرض ہے اب آئیے ان چند ایک سوالات کی طرف جن سے حج کی فرضیت کی اہمیت ہمیں اور جو ہے مزید حاصل ہوتی ہے سوال اس میں ایک یہ ہے کہ کیا وہ مسلمان کہ جو اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر مار اس کے پاس ہے لیکن جسمانی لحاظ سے وہ کمزور ہے تو آیا کہ اسلام نے مسلمان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگرچہ وہ صاحبِ نصاب ہے صاحبِ اسطعت ہے اس کی کمزوری کی بنا پر اسلام نے اس سے یہ فریضہ ساکت اور ختم کیا تو جواب میری عزیز ساتھیوں نفی میں ہے اس وجہ سے کہ یہ فریضہ ہے فریضے کو اسلام نے ختم نہیں کیا جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے نماز ہم سب پر فرض ہے لیکن اگر کوئی مسلمان کمزور ہو جاتا ہے دو حدیث پاک میں موجود ہے آپ نے فرمایا اگر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے حقا عجدن تو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کر طاقت نہیں رکھتے تو اپنے پہلوں کے بعد لیٹ کر پڑھ لو اشاروں سے پڑھ لو یعنی جسمانی کمزوری جو ہے فریضہ اسلام کو ساکت کرنے کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اسلام نے مسلمان کی صحت کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس سے جو فریضہ ہے وہ ساکت نہیں کیا البتہ اس کے لیے آسانیے ضرور مہیا کی ہیں ٹھیک ہے جیسا کمزوری کی حالت میں نماز کو ادا کرنا اگر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک اس طرح لیٹ کر پڑھنا کسی بھی حالت میں اشاروں سے پڑھ لینا اسی طرح سیم یہاں پر بھی وہ کنڈیشن جو ہے وہ لاحق ہے کہ اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہونے کے باوجود طاقت مانی ہونے کے باوجود جس مانی کمزوری ہے وہ کیا کرے اسلام نے اس کے ذریعے سے اپنے اس حج کے فریضے کو ادا کرا سکتا ہے اس کے سر سے اس حج کا جو فریضہ ہے وہ ساکت ہو جائے گا اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا کوئی اور مسلمان حج کر لے جس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے امام بخاری تاہم اللہ اس کو کتاب الحج میں باب حج المرأتی علی الراجلی اس باب کے تحت کہ عورت کا حج کرنے کا بیان مرد کی طرف سے اور حدیث نمبر جو ہے ون ایٹ ڈبل فائیو ہے صحیح بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الحج میں باب حج المرأتی علی الراجلی کے تحت کہ عورت کا آدمی کی طرف سے حج کرنا اس باب کے تحت وہ حدیث بیان کی جس کو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک عورت آپ سلم کی پاس آئی اور یہ ختم قبیلے خسام قبیلے کی عورت تھی اس نے آکر ارشاد فرمایا کہ یار رحمہ صلی اللہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر حج کا فریضہ عدا کیا ہے وہ میرے والدے گرامی کو اس حالت میں آن پہنچا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہیں اور وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے سواری پر بیٹھنے اللہ نے اشاعت فرمایا کہ جی ہاں ضرور آپ ان کی طرف سے حج کریں تو گویا کہ یہ دلیل ہے میرے ان عزیز ساتھیوں کے لیے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کہ جو مالی استعاد رکھنے کے باوجود جسمانی کمزوری کی بنا پر حج نہیں کر سکتے وہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے حج کروا سکتے ہیں اپنا اسی طرح میرے بھائیوں اب اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ساتھی کسی کمزوری جسمانی کمزوری کی بنا پر یا سستے اور کحلی کی بنا پر اپنی زندگی کے اندر حج نہ کر سکے اور وہ فوت ہو گئے تو کیا ان کے اس دنیا میرے عزیز ساتھی اور نفی میں ہے اسلام نے جو فرائز انسان کی زندگی میں اس پر جو عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ صاحب نصاب تھا اور حج کی حوالے سے بات کریں چونکہ تو اس کی زندگی میں اس پر حج فرض ادا کرنا تھا اگر وہ اپنی زندگی میں حج کو ادا نہیں کر سکا تو کوئی اور حج کرے گا اور حج اس کی براست سے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے حج کی فرضیت پر جس سے حج کی فرضیت کی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ اگر مسلمان فوت ہو جاتا تو پھر بھی اللہ تعالی اس کی طرف سے حج کو ختم نہیں کرتے حج کی فرضیت کو ختم نہیں کرتے بلکہ کوئی اور اس کی طرف سے حج کو ادا کرے جیسا کہ صحیح ابودعود کے اندر سنیں ابودعود کے اندر حدیث 1811 حدیث ہے جس میں مام ابودعود سلیمان بن اشعص سجستانی رحم اللہ کتاب الحج باب الرجل یحج عن غیر ہی کے تحت بیان کرتے ہیں کہ آدمی کا اپنے غیر کی طرف سے حج کرنا اس بات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں یار رسول سلم میری بہن فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے حج کی نیت یا نظر مانی ہوئی تھی تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں تو اللہ نے بڑے احسن انداز میں ارشاد فرمایا اگر آپ کی بہن کے اوپر کوئی کرز ہوتا تو کیا آپ اس کرز کو ادا کرتے صحابی رسول نے جواب جی ہاں میں دیا اللہ کہ میں ضرور میں اپنی بہن کی طرف سے حج کے فریضے اس کرز کو ادا کرتا اللہ کی فرمایا فق اللہ اللہ کے جو فرض ہے فریضہ ہے اس کو ادا کرو اس لیے اللہ کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے حوالے سب سے زیادہ حق دار ہے تو یہ روایت بھی اہم دلیل ہے حج کی فرضیت پر اسی طرح میرے عزیز اب سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف سے خود شدگان کی طرف سے حج کا فریضہ بطور نائب بن کر ادا کر سکتا ہے کہ جس نے خود اپنی طرف سے ایک مرتبہ بھی حج ادا نہیں اس کا بجباب ہمیں اب دعود کے ریس نمبر 181 میں ملتا ہے ایک صحابی رسول حج کے رئیے تواف کرتے ہوئے تنبیہ کہتے ہیں اور لبی کا عن شبر ماں کے الفاظ کو دوراتے ہیں اللہ کے مسلمان نے سنا کہ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ لبی شبر ماں میں حاضر ہوں شبر نہیں کیا اس پر اللہ نے رشاد فرمایا حج عن نفسی کا پھر اپنی طرف سے حج کر ثم حج عن شبر ماں پھر بعد میں شبر ماں کی طرف سے حج کر یعنی جو مسلمان ابھی تک جس نے ایک مرتبہ بھی حج ادا نہیں کیا وہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے حج کو حج مبرور کے بارے حج مبرور کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حج مبرور جو بدلہ ہے جنت کے سوا کچھ نہیں تو میرے عزیز حج مبرور ایسے حج کو کہا جاتا ہے جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی کوئی بھی مخالفت نہ کی بھی ہو اور اس حج مخلوقات میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچ ہوا ہو اور اس حج کے اندر کسی طرح کی کوئی ریا کری اور دکھلاوہ موجود نہ ہو الٹا وہ حج جو ہے وہ حلال مال سے کیا گیا ہو تو وہ حج انشاءاللہ حج مبرور ہے اب کیا ہم حج مبرور کو حاصل کر سکتے ہیں یا حج مبرور کے اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں جو اسلام میں چھلی حوالے سے مطلوب اور مقصود ہے میرے بھائیو سادہ سی ایک باتیں اس بارے میں جو مسلمان چاہتے ہیں ان کا جو حج ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں حج مبرور حج مقبول کا را ٹھہرائے تو ان کے لئے ایک دو نصیحتیں اور بعض وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حج کے اندر دو تین چیزوں کا احتمام کرے خلاصتا وہ بیاد کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ مسلمان جو ہیں حج کے رئیے حجاج کرام جا رہے ہیں وہ حج کا احرام بانتے ہوئے اس احرام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حج کو ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر اس حالت میں بالخصوص حرام کاموں سے اجتناب فرض ان پر قرار دیا تو اس کی اہمیت کو جانے کہ میں کسی قسم کا حرام کام کا مرتقب نہ بنوں جس سے میرے اس حج میں خلل واقع ہو حجاج کرام کو ایک بھی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ بالخصوص اپنی اس حج کے اندر اور بالعموم اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ سنت کے متلاشی بنے رہے ٹھیک ہے کہ جس سے ہمیں حج کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ ہم نے حج آیا کہ آپ سلیم کے طریقے کے این مطابق کیا ہے یا نہیں کیا تو جن میرے بھائیوں نے سنت کے این طریقے کے مطابق کیا ہوگا کہ جو سنت کے متلاشی بن کر حج کریں گے تو انشاءاللہ ان کا حج حج میں برور قرار ہوگا اسی طرح تیسلی بات حجاج کرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ثابتہ زندگی میں حج سے پہلے زندگی میں جو ان کا غلط رویہ تھا آیا کہ انہوں نے حج کے بعد اپنے اس غلط رویے سے دستبردار ہوتے ہوئے ہمیشہ کے لئے اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں سنت رسول کے مستقل متلاشی بن کر انہوں زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزار اگر تو گزاریں گے تو یہ ان کے لئے حج مبرور کے کچھ ایسے اثارات ہیں نشان ہیں جو کہ کافی ہیں اس کے حج کے قبول ہونے کے لئے اس کا حج قبول ہے اس لئے کہ اس نے اپنی صاحب کا زندگی سے جو غلط رویہ اپنائے تھے ان سے دستبردار ہوتے ہوئے صدیت رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مجھے اور آپ حج مبرور کے تمام مسائل کو اس کے اہمیت کو فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کا مزاج بن کر کیس رسول پر کھہرنے کی اہمیت اور اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق